وفا کی وزیر بحری امور ٹونٹی ٹونٹی اس سال کے سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جی آئی ٹیز کو سندھ حکومت کو حکم جاری کیا سندھ ہائی کورٹ نے میری ہماری پٹیشن پہ کہ یہ جی آئی ٹیز کو پبلک کیا جا اس میں عزیر بلوچ کی نصار مرائی کی اور بلدیا فیکٹری فائر کی یہ تین جی آئی ٹیز کی کوپی وہ جی آئی ٹیز کی کوپی نہیں ملی تو ہم نے سندھ حکومت کے خلاف کنٹیمٹ کی پٹیشن داخل کر دی کہ جی آپ نے یہ سندھ حکومت کا فیصلہ نہیں مانا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ بلاول جمہوریت کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی جی آئی ٹی رپورٹ روک کر قومی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے اس جی آئی ٹی میں وہ کیا چھپا رہے ہیں کیا جو ہم نے سنا ہے اور ٹی وی کے اوپر بتایا گیا کہ عزیر بلوچ کہتا تھا کہ عاصف زداری کے ساتھ بھی اس کے لنکس ہیں اور ٹی وی کے اوپر تصویریں چلی ہیں کیا عددی کو وہ کہتا تھا کہ میں بتا دیتا تھا یا یہ جی آئی ٹیز میں لکھاوا ہے بہت سارے پولیس والوں کے نام جو آج بھی سرف کر رہے بڑے بڑے عودوں پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ بھی کی مجھے شک تھا کہ عزیر بلوچ کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اگر جی آئی ٹیز آ جاتی ہیں وہ تو پرائیم وٹنس ہے کی وٹنس ہے وہ جی آئی ٹیز کے اندر اور وہ اس کو مارنا دیں جیل میں کیونکہ سندھ حکومت یہاں بیٹھی بھی ہے اور اگر بھول جائے کسی کوئی تو میں یاد دلا دوں شہنشاہ خالد شہنشاہ نہ بھولیں یہی قتل ہو گیا اس کا کراچی میں وہ بلال شیخ تھا زرزاری صاحب کا گارڈ وہ بھی قتل ہو گیا علی زیدی نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف پٹیشن دار کی ہے جی آئی ٹی پبلک کرنے کیلئے کیس لڑوں گا اب یہ سپریم کورٹ میں اپیل داخل کر دی ہے انہوں نے کہ جی یہ جی آئی ٹی پبلک نہ کی جائیں جبکہ ٹی وی شوز میں آپ کے اکثر چینلز میں بیٹھ کے یہ اکثر بڑے بڑے آنکرز کیا میرے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ دن کائرہ صاحب ان ساروں نے یہ کہا کہ جناب خود ہم کہیں گے کہ جی آئی ٹی دی دے دیں چھوانی کی بات نہیں ہے بلکل پبلک ہونے چیئے ساری کی ساری بلکہ آپ تو کنٹیمٹ میں ہو گئے آپ نے جوابی تک دی نہیں اور اس کے اوپر اب آپ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے چلے گے سپریم کورٹ کا جو فیض رہا سر آنکھوں پہ ہم اس کو کنٹیس کریں گے جاتے ہیں جب تک یہ چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئیں گی کہ کون کون انوالڈ تھا اور وہ کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیسے بج گیا کیونکہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی لوگ اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو انوالڈ سے وہ ہمارے سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر جی ای ٹی میں انتہاں نام ہے گینگ وارفیر میں وہ اسیمبلی میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ تو آئی ویل فائٹ اس کیس آخری دم تک میں لڑوں گا جب تک یہ جی ای ٹی پبلک نہیں ہوتی